بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کیسی ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا یو ایٹی ایس کا جو ہے وہ ایکٹیف اپلیکیشن فارم آپ کس طرح نکال سکتے ہیں جس پر امیگیشن کوئی اوبیکشن نہ ہو اپنے ایٹی ایس کی افیشل ویب سائٹ پر جانا ہے وہاں پہ اپنا کیملک نمبر یا ایٹی ایس نمبر اور اس کے بعد اپنا پاسفرٹ ڈال کے اس کو لاغ ان کر لینا ہے جب آپ اپنا پاسفرٹ اور ایٹی ایس نمبر ڈالیں گے تو آپ کے موبائل پر ایک او ٹی پی آئے گی اس او ٹی پی کو آپ نے یہاں پر شیئر کر دینا ہے جب اس کو آپ شیئر کر دیں گے تو اس کے بعد آپ کا او ٹی ایس کا افیشل پیج جو ہے وہ اپن ہو جائے گا تو جب آپ کا پیج اپن ہو جائے گا تو آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ ساری ڈیٹیل آپ کی یہاں پر کھل جائے گی جب آپ کی ساری ڈیٹیل اپن ہو جائے تو آپ نے یہاں پر جہاں پر دیکھیں نام لکھا بارا رہا ہے میرا فیضان عزیز اس کے برابر میں ایک آہ تصویر کا آئیکن بنوار ہے آپ نے اس پر کھلک کرنا ہے میں اس کو انگلیش کر دیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں بہت آسانی ہو بلہر میں نے اس کو کیا ہوا اس وجہ سے کہ طور پرائیویسی کا جو یہ کنسنڈر ہے کیونکہ اس پر ساری میری پرائیوی ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں تو آپ نے جب اس پر کھلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے بعد ایک اپسن آپ نیچے لیکھیں گے تو کانٹرک کا اپسن آ رہا ہوگا اس پر آپ نے کھلک کرنا ہے تو آپ کے پر اس طرح کی دو پرینٹ کا آپشن آ جائے گا تو آپ نے فرس والے کو جب سیلیکٹ کریں گے تو اس پر جو آپ کا نیچنل الیکٹرونک ایڈنٹفیکیشن ڈیٹیلز ساری آئیں گی اس پر آپ کی کیملک نمبر ٹائم ایکٹیف ہر چیز آپ کو سامنے میں نظر آ جائے گی تو آپ نے جس اس کو اپنے پرس ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور اس کو جو ہے وہ آپ کی جب سمبیشن ہو فائل کی امیگریشن میں تو آپ نے اس پر اس کو پر ڈاؤٹ نکال کر لکھا جانا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں اس پر جو آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے تو اس پر آپ کا جو ہے وہ کیملک نمبر لکھا ہوگا مگر یو ای ٹی ایس نمبر نہیں لکھا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یو ای ٹی ایس نمبر بھی آپ کو اس کے ساتھ چاہیے تو اسی طرح جس طرح ہم نے یو ای ٹی ایس کی اوپیشل ویب سائٹ پر لوگن کیا ہے آپ نے ای ڈیبلت کی اوپیشل ویب سائٹ سے لوگن کرنا ہے اس کے بعد یو ای ٹی ایس میں جانا ہے اور جب آپ یو ای ٹی ایس میں چلے جائیں گے وہاں پر تو جہاں پر آپ نے اگر میری لاس ویڈیو دیکھی ہو تو میں نے نوٹیفیکیشن پر آپ سے چیک لگوایا تھا دو جگہوں پر تو اس چیک کے نیچے ایک جگہ پر مزید چیک لگانے کا آپشن ہے جس سے آپ کو الیکٹرونک ای میلز الیکٹرونک ای میلز جو ہے وہ آپ کے یو ای ٹی ایس کے جو اپلیکیشن فارم پر آ جائیں گی اس کی تصویر بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو دیکھیں آپ پر یہ جہاں پر چیک لگا ہونا آپ اگر اس پر چیک لگا دیں گے تو اس سے فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کا جو اپلیکیشن فارم آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے تو اس میں کیملک کے ساتھ ساتھ آپ کا یو ای ٹی ایس نمبر بھی آپ کو شو ہوگا ای ٹی ایس فارم ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ بلکل سیم ہے بہت یہ دونوں آپشن آپ اویل کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئیے تو لائک اور کمینٹ ضرور کیجئے گا اور اگر مزید کوئی معلومات کی ویڈیو آپ چاہتے ہیں کہ میں بناوں تو اس کا بھی مجھے آپ بتائیے کہ میں کوش کروں گا جو بھی آپ کی انفرمیشن ہے یا انفرمیشن آپ کو چاہیئے تو اس پر میں مزید ویڈیو بنا سکوں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ